چوئی صاحب وہ آپ نے فالو تو کری لیا سارا کیس جس طریقے سے یہ چل رہا تھا پنجابی فلم دا یکے والی دا گانا تھا کہ ٹانگا آگیا کہ چہریوں خالی سجنانو گیت بول گئی کیا کہیں گے آپ یہ جس طریقے سے فیصلہ آیا ہے اس کی لیگیلٹی اور باقی چیزوں پہ آمید زیادہ موضوع ہے دشمن مرے کے خوشی نہ کریے سجنانو گی مار جا رہا ہے یہ اگر فتح آگئی ہے پاکستان میں جو عدل اور انصاف کے عمارتوں میں کی محلات میں تو پھر تو سب بھی گئے ہیں اب کوئی نہیں بچتا یہ اس سے پہلے جو سب سے بڑا میس ٹرائل میں نے سمجھتا ہوا پاکستان کی تاریخ میں وہ شہید دلکار علی بھٹو کا تھا اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے دو چیف جسٹس دونوں جو سوپر سیڈ ہوئے تھے ان کے زمانے میں ایک والی مشتاقس ہیں اور ایک شیخ عمار اللہ جسٹس جسٹس پاکستان اب ان دو چیز جسٹس نے ہر چیز ہربا استعمال کیا شہید دلکار علی بھٹو کو سختہ دار تک لے جانے پر ایک چیز نہیں کی انہوں نے بھی وہ یہ کہ انہوں نے یہ حکم نہیں دیا پروسیکیوٹر کو جو کہ اس وقت مرہوم اجاز بتا لی تھے کہ آپ جرا کریں آہ ملزموں کی طرف سے آہ اشتغاتے کے مقلع کی پروسیکیوشن وٹنسز کی آپ پروسیکیوٹر ہیں اب آپ جو جرا کریں گے آن بی آف اف ایکیوز پیپل وہ ملزموں کی طرف سے جرا سمجھ جائے گی آپ ان کی جرا کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پچاس ساٹھ سالہ تجربے میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سرکاری وکیلوں نے استغاثہ بھی کیا اور دفعہ بھی کی جی 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 پہلی دفعہ جرا کہی ہے انہوں نے باقاعدہ اور جرا کرتے ہیں جب جرا آپ کرتے ہیں تو جرا ہوتی ہے میں ہوتا ہے سارا ڈیفنس کی سیری اس میں اس کے مطابق آپ جرا کرتے ہیں اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس وقت رات کے آٹھ بجے تھے صبح کے نو بجے یہ واقعہ نہیں ہوا اور آٹھ کے آٹھ بجے ہوا ہے جس کے باعث آپ دوسرے گواہوں کو شاید جٹھلا لیں ایک گواہ نو بجے بائٹ کے پر سلائک پیٹ چلا گیا تھا اس رات پہلے تو وہ نو بجے والے کو یا آٹھ بجے والی رات کو وہ دیکھ نہیں سا سکتا وہ کراچی چلا گیا تھا آپ ان کو ڈسپلیس کرنے کے لیے گواہ ایک کے آگے اپنی ڈیفنس چیٹیجی پیش کر دیتے ہیں اور وہ جرا کے ذریعے ہوتی ہے جسا ہاکی کھیلی جاتی ہے ڈیبلنگ کی جاتی ہے اس طرح یہ جرا آپ کو لے کے جاتی ہے ایک طرف ساتھی یا جھوٹ سی طرف اب اگر آپ نے جرا کا ہتھیار جو ہے یہی پکرا دیا ہے استغاثے ایکسیکوشنر کے آٹھ میں کہ آپ بھی یہ ہتھیار استعمال کریں اور انسوانٹ کو استعمال کریں اور ان کو ضلیل کریں یہ تو کبھی میں نے میرا خیال ہے یونانی اہد سے لے کے آج تک تو لیٹن میں بھی اتنا لو پڑھا ہے کبھی یہ سنے ہی نہیں کہ جرا کہا کہ آپ اسی گواہ اسی وکیل کو دے رہے ہیں جس پارٹی کے گواہ پیش ہو رہے ہیں یہ کو کبھی میں سوچا بھی نہیں رہا سکتا پر اس سے میں آگے چلتا ہوں آگے یہ چلتا ہوں کہ اس سے بعد جو اجلت کی گئی ہے ایک دن میں پندرہ کے سولہ گواہ ان پہ یہ بھی ہو گیا ان کا دیان بھی ہو گیا ان پہ جرا بھی کر دی جرا یہ بکلاہ سرکاری بکلاہ نے کی جب سے عمران خان اور شاہ محمود کے جو بکلاہ تھے وہ بہاں موجود رہے وہ موجود تھے انہوں نے بار بار اس صدا کی کہ ہمارے اپنے بکلاہ کو کرنے نہیں جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے سرکاری خرچ پہ آپ کے لئے وکیل کر لی وہ بھی سرکاری خرچ پہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں خرچہ بھی سرکاری پہ یہ تو جج صاحب سے وصول ہونا چاہیے یہ خرچہ اور جو یہ 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 جو بکلاہ پیش ہو گیا ہے اپنی مخالف پارٹی کے دعاف سے اور اس کی طرف سے جرا کر رہے دیا انہوں نے ان کی تو لائسنس کینسل ہونے چاہیے بار اسوسییشنز کو فوراں ان کا آہ نوٹس لینا چاہیے اور بار اسوسییشنز کو جا آہ کو یہ موو کرنا چاہیے ان کے آہ جو شاہ محمود اور عمران خان کے نوٹس لینا چاہیے بار اسوسییشنز کو اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی میں وسیل ہے اور پیاب بار اسوسییشن یا خیدر پخصوم خواہ بار اسوسییشن اگر وہاں کے نوٹس لائے یہ تو انہوں نے بہت بری مسٹانڈکٹ کیا مسٹانڈکٹ کا فیصلہ جلدی لیں گے اور چوئے صاحب آپ جیسے بیتاشا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ میرٹ تک جائے گئے نہیں پوسیجرل جو اس کے اندر جو غلطیاں کی گئی ہیں یہ اپیل میں اوڑ جائے گا تو یہ باقی جو 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 یہ جج صاحب کو یا باقیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوشش جج کرتے ہیں کہ جو فیصلہ دیں اس طریقے سے کریں کہ وہ ٹھہر جائے ججز کو جب یہ ڈاری نہ رہے کہ یہ آگے ٹھہرے گا یا نہیں یا یہ کوئی حساب کتاب ہوتا ہے کہ کتنے جج کے کتنے فیصلے جو ہیں وہ ریبرٹس ہوئے یا ٹرن ڈاؤن کیے پہلی تو بات یہ ہے آمیر کہ یہ جج صاحب نے یہ سوچیں یہ اتنی جلدی کیا تھی مجھلت ان کو یہ تھی کہ یہ پہل نمبریں یہ ان سے کوئی ڈیٹ لائن ٹھہ ہوئی گی اوپر سے آئی ہے یا کس طرح بھی کیونکہ کوئی ٹائم لائن ٹھہ ہوئی بھی لگتی ہے ٹائم لائن میں یہ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں یعنی تیس جنوری کو حیصلہ آ جانا چاہیے اب یہ تیس جنوری کو کیوں آنا چاہیے کہ انہیں آٹھ دن میں مشتہل اگر ہو جائے گئے تحریک انصاف کے تارکون یا عمران خان پہ جانے والے تو وہ کوئی توڑ پھوڑ اور کریں گے کچھ ان میں ایجنٹ ووکٹیر ڈال دیے جائیں گے اور وہ ان کو اور آگ واگ لگوا دیں گے ان سے اور اور پھر یہ آٹھ پروری کا ہمارے لیے اس کو پوسٹون کرنا آسان ہو جائے گا پس ڈیار پانچ آن دن میں جس میں یہ بلوے شلوے ہوں اور پھر ہم یہ اکھارہ کریں یہ منصوبہ بندی ازور سے بندی نہیں لگتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف تحریک انصاف نے کلمندی کی ہے انہوں نے اپنے ورکر سے یہ کہا ہے کہ تعمل کا مظاہرہ کریں اور کسی قسم کا اشتہال انگیزی سے گریز کریں یہ بہت اکلمندی کی ہے ملک کے لیے بھی اچھا ہے لیکشن کے لیے بھی اچھا ہے سہزت کے لیے بھی اچھا ہے اور علی خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور باقی بھی جو دوست ان کے ساتھ ہیں ان کے کلیگ جو وکلاہ ہیں اور جو نون وکلاہ ہیں سب سے مشہورت اور بڑی مچور انہوں نے پوزیشن لیا کیونکہ اس سے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اپنے ووٹرز کو میرے خیال میں کہ بھئی جو کچھ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے آٹھ پروری کو آٹھ پروری کو ووٹ سے ان کو آپ شکست دیں پہنچیں اور ووٹ ڈالیں اور احتیاط سے ڈالیں یہ سب کچھ اور ہاں پورا من رہے پورا من رہے اور یہ ان کو موقع نہ دیں تو یہ اگر اچھا آپ اس میں میں ایک اور چیز بتا جائے جو جج صاحب کی شاید جو علم میں ہو کہ ان کو کیوں تیس جنوری کوئی فیصلہ سنانا تھا وہ ایڈکیٹ ڈیز دے دیتا ہے اس دوران مناسب سا وقفہ دیتا ہے اگر زیادہ آگے لے جاؤ تو پھر کچھ بھی نہیں شاید آپ کر سکتے آٹھ فروری کے کو آبائیڈ کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ پسا پھر آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ آٹھ فروری کے بعد چاہے دس فروری کو یہ فیصلہ کا لدم ہو جائے چاہے چودہ فروری کو یہ فیصلہ ختم ہو جائے جس دن یہ آئی کورٹ میں پیش ہو گیا اور آئی کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جرا جو کی ہے یہ جرا ہم نے نہیں کی ہم گکلا میں نہیں کی جو گکلا تھے ان دو ملزمان کے شاہ محمود اور عمران خان کے یہ استغاثے کی تین کے جو مندر تھے انہوں نے ادھر آکے جرا کیا اور جیج صاحب نے ان کو باقاعدہ سرکار کے خرصے پہ پوائنٹ کیا ہے جبکہ ہم ساتھ ہی نہیں تھے ان سے بخالت کرانے یا ان سے جرا کروانے تو یہ اتنی ٹیکنیکالیٹی پہ تو یہ پیشنہ ختم ہو جائے گا